جوڑوں کا درد ایک سوزش پیدا کرنے والی بیماری ہے جو درد، سوجن، اکڑاؤ اور جوڑوں کی کارکردگی متاثر کرنے کا سبب بنتی ہے یوں تو جوڑوں کے درد کا عموماً خواتین ہی زیادہ نشانہ بنتی ہیں مگر مرد حضرات بھی اس تکلیف و بیماری سے بچ نہیں پاتے خاص طور پر وہ خواتین و حضرات جنہیں اپنے روز مرہ کے گام کرسی پر بیٹھ کر کرنے ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں پتھے بتدریج اکڑنے لگتے ہیں یہ عمل عمر کے مختلف مراحل پر ان افراد کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جو عمر کا ایک طویل حصہ مقاعدگی سے کسی ایسے کام پر صرف کر دیتے ہیں جس سے ان کے بیٹھنے کے انداز میں غیر فطری تبدیلی مستقل رہے ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں چودہ میلین لوگ جوڑوں کے درد میں مقتلہ ہیں ان چودہ میلین میں سے پچاس فیصد لوگ کی عمریں پیسٹھ سال ہیں انسانی جسم کے جوڑ نہائیت نازک ہوتے ہیں ان میں کسی بھی وقت ٹوٹ پوٹ کا عمل شروع ہو سکتا ہے گھٹنے اچانک بے لوج ہو سکتے ہیں اور ان کی حرکت میں نقص آ سکتا ہے اس سے بچنے کا امکان موجود ہے تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں کسی بھی حصے میں پایا جانے والا درینہ درد ایک بیماری ہے اور اسے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے برطانیہ میں تقریباً آٹھ میلین انسان مختلف قسم کے مسلسل درد کا شکار ہے تاہم ان میں سے محض دو فیصد درد کے علاج کیلئے کسی اسپیشلس کے پاس جاتے ہیں رپورٹ کے مطابق پٹھوں اور جوڑوں کی بیماریاں برطانیہ میں کام نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ گینی جاتی ہے برطانیہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جوڑوں کے درد میں مبتلا لوگ لمبی چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں اور اکثر تو کام کو مکمل طور پر ترک کر دیتے ہیں برطانوی ڈاکٹروں کے وقت کا تین چوتھائی حصہ ایسے مریضوں کے علاج میں سرف ہو جاتا ہے امریکی ماہرین کے مطابق جو لوگ بقائدگی سے ورزش کرتے ہیں وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا نہیں ہوتے اور جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے روزانہ کی ورزش انتہائی مفید ہے اس سے ان کی تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہے ورزش کرنے سے مریضوں کو اپائج ہونے سے بچائے جا سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش کا انتخاب ہڈیوں کے ماہر سپیشلس سے مشورے کے بات کرنا چاہیے اور اس کا علاج بھی جاری رکھنا چاہیے تاکہ صحت مندانہ زندگی گزار سکیں تحقیق کے مطابق جوڑوں کے درد میں چیری کو مفید قرار دیا ہے تحقیق کے دوران دو روز تک تین بار مریضوں کو چیری کھلائی گئی جس سے ان کی بیماری کے علامات میں کمی واقع ہوئی ایک اور تحقیق کے مطابق جوڑوں کا درد بہت بری بیماری ہے جو مریض کو چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے معذور کر دیتی ہے جوڑوں میں درد کا اہم سبب یورک ایسٹ ہے ہر سو میں سے ایک شخص جوڑوں کے درد کی بیماری سے متاثر ہے برطانوی ادارے ورک فارنڈیشن کا کہنا ہے کہ تحقیق سے بات سامنے آئی ہے کہ کام کرنے سے پٹھوں اور ہڈیوں کی بیماری سے جلد نجات حاصل ہو سکتی ہے امریکہ میں باستن یونیورسٹی کی طرف سے کی جانے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق دو دن کے وقفے کے بعد چیری کھانے یا اس کا جوس پینے سے جوڑوں کے درد کا خطرہ 35 فیصد تک کم ہو جاتا ہے جوڑوں کے درد کی ایک بڑی وجہ ہے ہڈیوں کے اندر گودے کا ختم ہو جانا نماز کے دوران رکو جوڑوں اور گھٹنوں کا بہترین علاج ہے جوڑوں کے درد کی شکایت میں کمار گندل کا استعمال نہایت مفرید ہے کیونکہ اس سے پشاب کے ذریعے یورک ایسٹ کا اخراج ہوتا ہے جس کے بعد مریض کو اس تکلیف سے نکلنے میں مدد ملتی ہے جوڑوں کی بیماری کے لیے اگر گرم پانی میں آدھے گھنٹے تک نہ آیا جائے تو جوڑوں کے درد میں کافی آرام رہتا ہے موقعین اس میں مصروف ہیں کہ اس بیماری کی اصل وجہ کیا ہے ابھی تک صرف یہ پتا چلا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے جسم کا نظام مدافعت جو جسم کو انوائے اقسام کی افونتوں سے بچانے کا کام کرتا ہے کچھ کیمیا امادے پیدا کراتا ہے جو جوڑوں کی اندرونی تہوں پر حملہ آور ہو کر ان میں ورم اور درد پیدا کرتے ہیں بھنڈی گھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام رہتا ہے